ایک گریب چروہا تھا جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور اس کی عمر نکل گئی تھی لیکن ایک دن اس نے کچھ ایسا کارنامہ کیا جسے دیکھنے کے بعد اس راج جی کی راج کماری اور ایک بہت بڑی جادوگرنی اس کے پیار میں پاگل ہو گئی اور دونوں اس سے شادی کرنے کے لیے اتاولی ہو چلی تو آخر اس نے ایسا کیا کارنامہ کر دیا جانیں گے آج کی کہانی میں کہانی کی شروعات میں ہمیں بہت پرانا راج جی دکھا جہاں پر ایک جادوگر کے شراب کے کارن راکھشسوں کا آتنک پھیلا ہوتا ہے ان راکھشسوں کو اورک کہا جاتا ہے اسی راج جی کے ایک گاؤں میں ایک گریب چروہا اپنی ماں اور تین جانوروں کے ساتھ رہتا تھا اس گریب چروہے کی عمر نکلتی جا رہی تھی اور اس کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی نہ تو آج تک اس کی کوئی گل فرینڈ بنی تھی اس بات سے یہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا اس چروہے کا نام ہینری تھا ایک دن ہینری جب اپنے گدھا گاڑی پر دودھ لات کر بیچنے جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک سفید کپڑوں میں ڈانس کرتی ہوئی لڑکی دکھائی دیتی ہے چونکہ ہینری کو اپنے جیون میں پیار نہیں ملا تھا اسی لیے وہ اس لڑکی کو بہت دھیان سے دیکھنے لگتا ہے تب ہی اچانک سے ہینری کی گاڑی کا پہیہ ایک پتھر سے ٹکرا جاتا ہے ہینری کی گاڑی پلٹ کر اس کا دودھ گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ یہ ایک پینڈ پر بیٹھی ایک ننی پری اس کے دودھ کے پتیلے پر ایک تیر چلا دیتی ہے جس سے کہ اس کی گاڑی پلٹنے سے بڑھ جاتی ہے اور اس کا دودھ بھی نہیں گرتا چونکہ ہینری کو کافی دیر ہو گئی تھی اسی لیے وہ اپنا دودھ واپس گھر لے آتا ہے اب ہینری کی بوڑھی ماں باہر آ جاتی ہے جو کی ہینری سے بولتی ہے لڑکی تارنے کے چکر میں آج پھر تم دودھ نہیں بیچ پائے تب ہینری کا پڑوسی روزر وہاں سے گزرتا ہے جو کی ہینری سے بتاتا ہے راجہ کے محل میں اتصو شروع ہونے والا ہے اس کے بعد یہ سب راجہ کے محل چلے جاتے ہیں اتصو میں راجہ کا سینہ پتی راجہ سے بتاتا ہے اس بار بھی اتصو میں کوئی راجکمار نہیں آیا یہ بار جب راجکماری سنتی ہے تو وہ اپنے پتا سے بولتی ہے آپ ہر بار اتصو کرتے ہیں لیکن کوئی راجکمار نہیں آتا آخر میری شادی کس سے ہوگی میں کب تک کماری بیٹھی رہوں گی اس پر راجہ اپنی بیٹی سے بولتا ہے بیٹی دراصل گلتی میری ہی ہے کئی سالوں پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی ہمارے راج جسے اور راکشسوں کو ختم کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اپنا آدھا راج جبھی اسے دے دوں گا یہ بات سننے کے بعد بہت سے راجکمار اور راکشسوں کو مارنے گئے لیکن سب کے سب مارے گئے کوئی راجکمار نہ ہونے کی وجہ سے راجکماری اپنے ڈانس ٹیچر کے ساتھ ہی ڈانس کرنے لگتی ہے اسی اتصو میں ایک فل بیچنے والا بھی ہوتا ہے جس کی گونگی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی وہ ہنری کی ماں کو اشارے سے بولتا ہے کہ ہنری اور اس کی لڑکی کو ڈانس کرنا چاہیے تاکہ ان دونوں کی شادی ہو جائے اب گونگی لڑکی اپنے پیتا سے اشاروں میں بتاتی ہے کہ ہنری کے سریر سے بدبو آتی ہے اور اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہے اسی لیے میں اس سے شادی نہیں کر سکتی رات میں کھانا کھاتے وقت ہنری اپنی ماں سے کہتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ آج تک نہ تو مجھے کوئی گل فرینڈ ملی نہ ہی میری شادی ہوئی اس پر اس کی ماں اسے بتاتی ہے بچپن میں تمہیں ایک جادوگر نے شراب دیا تھا کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی لڑکی نہیں آئے گی یہ بات سن کر ہنری اپنی ماں سے چلا کر بولتا ہے اور آج تم مجھے یہ بات بتا رہی ہو اس کے بعد دکھی ہو کر ہنری پرالی پر سو جاتا ہے رات میں سپنے میں وہ اسی لڑکی کو دیکھتا ہے جس کو اس نے ناجتے ہوئے جنگل میں دیکھا تھا لیکن وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا اب صبح ہنری اپنے پڑوسی روجر کے پاس جا کر بولتا ہے آخر کیا طریقہ ہے جس سے اس جادوگر کا شراب ٹھوٹ جائے تب روجر اسے بتاتا ہے نورا نام کی ایک ڈائن نے ہرا کر اسے راجی سے بھگا دیا تھا شاید وہ تمہارا شراب ٹوڑ سکے اب ہنری اپنے تینوں پالتو جانوروں کے ساتھ ڈائن نورا کے گھر کی طرف نکل جاتا ہے چونکہ نورا اس اسطحان پر رہتی تھی جہاں پر اورک کا قبضہ ہوا کرتا تھا اب اورک سے بچتے بچاتے ہنری نورا ڈائن کی جھوپڑی میں پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پر بہت دھواں ہو رہا تھا تب ہی سامنے سے دھواں ہٹتا ہے اور نورا ڈائن اس سے پوچھتی ہے تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو چونکہ ہنری دھوئے سے پریشان تھا اسی لیے نورا اسے پینے کے لیے پانی دیتی ہے بدلے میں اس کا پتھر والا لوکٹ چھین لیتی ہنری اس سے بولتا ہے یہ لوکٹ مجھے واپس دو یہ بچپن سے ہی میرے ساتھ ہے اب ہنری نورا سے بتاتا ہے بچپن میں ایک جادوگر نے مجھے شراب دے دیا تھا جس سے نہ تو میری کوئی گل فرینڈ بن پا رہی ہے اور نہ ہی میری شادی ہو پا رہی ہے میں چاہتا ہوں تم میرا یہ شراب توڑ دو اب نورا ہنری سے بولتی ہے میں تمہارا شراب توڑ تو دوں بدلے میں تمہیں ہماری کچھ شرطیں ماننی ہوں گی اور ہمیں کچھ دینا ہو اب ہنری نورا سے کہتا ہے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد نورا اسے ایک سوپ پلاتی ہے اور اپنے جادو یاینے کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے جس میں ہنری کا گھر اور اس کی ماں دکھائی دے رہی تھی اب نورا ہنری سے بولتی ہے تمہیں اس کے لیے میرے تین کام پورے کرنے ہوں گے اگر تم تینوں کام اپنے نشجت سمیہ پر کر لوگے تو میں تمہارا شراب ہٹا دوں گے جس کے بدلے تم مجھے اپنا پہلا بچہ دے دوگے بھولا بھالا ہنری نورا کی ساری باتیں مان لیتا ہے اب نورا اسے اس کا پہلا کام بتاتے ہوئے بولتی ہے تمہیں اس راج کی پبیتر بللی کو دس ہزار بار اٹھانا ہوگا یہ سنکر ہنری نورا سے بولتا ہے اس بللی کو تو چار لوگ مل کر بھی بڑی مشکل سے اٹھا پائیں گے اور اسے تم مجھے اکیلے اٹھانے کے لیے بول رہی ہو وہ بھی دس ہزار بار نورا ہنری سے بولتی ہے اگر تمہیں اپنا شراب تروانا ہے تو تمہیں میرے تینوں کام کرنے ہوگے اب نورا وہاں پر ایک ریت کی گھڑی رکھ دیتی ہے اور ہنری سے بولتی ہے پوری ریت نیچے گرنے سے پہلے تمہیں یہ پہلا کام ختم کرنا ہوگا اب ہنری واپس اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں وہ اپنی ماں کو نورا جادو گرنی دوارت دیا گیا پہلا کام بتاتا ہے ہنری کی ماں اسے بولتی ہے تم سے دوچ سے بھری بارٹی تو اٹھتی نہیں تم اس پبیتر بھاری بلی کو اٹھاؤ گے وہ بھی دس آجار بات اپنی ماں کی ایسی باتیں سن کر بھی ہنری کا منوبال نہیں ٹوٹتا اب ہنری بلی اٹھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے لیکن وہ کافی کوشش کے بعد بھی اس بلی کو ہلا تک نہیں پاتا ہنری جب بلی اٹھانے میں ناکامیاب ہو کر واپس گھر لوٹنے لگتا ہے تو اسی راستے میں اسے راجکماری اور اس کی سہیلی دکھائی دیتی ہے جنہیں دو اورک راکشس گھر لیتے ہیں اب ہنری ان اورک کو مارنے کے لیے ایک بڑا پتھر اٹھانے لگتا ہے لیکن جب وہ بڑا پتھر نہیں اٹھا پاتا تب وہ ایک چھوٹا پتھر اٹھا کر اورک کی اور پھیکتا ہے لیکن وہ پتھر اورک کو نہ لگ کر راجکماری کی سہیلی کو لگ جاتا ہے جس پر وہ اس سے بولتی ہے تم سچ میں بے اکوف ہو اب اورک ہنری کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ دونوں اسے مارنے کے لیے دوڑانے لگتے ہیں اب ہنری بڑی مشکل سے جنگل میں ایک جگہ پر چھپ کر اپنی جان بچاتا ہے اور من میں سوچتا ہے یہ سارے بے اکوفی والے کام مجھ سے ہی کیوں ہوتے ہیں رات میں ہنری اپنے پرالی والے بستر پر لیٹ کر اپنے آپ کو مجبوط بنانے کی سوچتا ہے ادھر نورا جادوگرنی ہنری کے لاوکٹ والے پتھر پر پریوک کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے یہ ایک ہرے رنگ کا بہمول پتھر ہے جسے دیکھ کر وہ چونک جاتی ہے ادھر ہنری اپنے آپ کو مجبوط بنانے کے لیے روز ابھیاس کرنے لگتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بھار کو اٹھانے لگتا ہے اب نورا اس پتھر کی مدد سے گائب ہو کر اپنے ماتا پتا سے ملنے جاتی ہے نورا اپنی ماں سے بولتی ہے اورک کا یہ بے سکیمتی پتھر مجھے مل ہی گیا لیکن آششری کی بات ہے کہ یہ پتھر اس بے کوف چروائے کے پاس تھا نورا کا پتا بولتا ہے یہ تو وہی پتھر ہے جو اس دشت جادو گھر کے پاس تھا نورا کی ماں اس کے پتا سے بولتی ہے کیا اس پتھر سے تم نورا کے لیے دوائی بنا سکتے ہو اب اس کے پتا اس پتھر سے نورا کی دوائی بنا دیتے ہیں نورا کی ماں نورا سے بولتی ہے تم شادی کب کروگی تمہاری بھی عمر نکل رہی ہے نورا اپنی ماں سے بولتی ہے تمہیں تو پتا ہے میں بیمار ہوں نورا کی ماں نورا سے یہ بھی بولتی ہے تم نے اس چروہے سے اس کا شراب توڑنے کا وعدہ کیا ہے لیکن تمہیں پتا ہے تم اس کا شراب نہیں توڑ سکتی نورا اپنی ماں سے بولتی ہے لیکن اس بیوکوف کو نہیں پتا کہ میں اس کا شراب نہیں توڑ سکتی اب نورا کا پتا اس کی دوائی اور وہ پتھر نورا کو دے دیتا ہے نورا کی ماں نورا سے یہ بھی بولتی ہے اگر وہ چروہہ ٹھیک ٹھاک ہے تو تم اسی سے شادی کر لو کیونکہ اسے ایک بی بی کی ضرورت ہے اور تمہیں ایک پتی کی یہ سن کر نورا تھوڑا پریشان ہو کر اپنی ماں سے بولتی ہے میں نے اس کو اتنا مشکل کام دیا ہے کہ وہ کبھی لوٹ کر میرے پاس نہیں آئے گا اب ہینری ابھیاس کر کر کے اتنا زیادہ مجبوط ہو گیا تھا کہ وہ بھاری سے بھاری پتھر اٹھانے لگا تھا یہاں پر پہلی بار ہینری اس بھاری بھرکم بلی کو اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر اس کے جانور آشچری چکیت رہ جاتے ہیں ادھر نورا جب اپنے جادوی شیسے میں ہینری کو بھاری بھرکم بلی اٹھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ بھی آشچری چکیت رہ جاتی ہے دن اور مہینے بیٹھتے جاتے ہیں لیکن ہینری نہیں رکھتا اور وہ اپنی محنت سے اس بلی کو دس ہزار بار اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ادھر نورا بھی اپنے پتا دوارہ دی گئی دوائی سے ٹھیک ہو رہی تھی اب ہینری نورا کی جھوپڑی میں آ جاتا ہے جس پر نورا اسے شاباسی دیتی ہے اب نورا ہینری سے بولتی ہے تمہارا اگلا کام بہت مشکل ہے اسی لیے تم یہی پر رک جاؤ لیکن ہینری اس سے بولتا ہے میں وعدے کے مطابق ہر کام کروں گا جس پر نورا اسے اس کا اگلا کام بتاتے ہوئے کہتی ہے تمہارا اگلا کام ہے اور کمہل کو تلاش کر کے اس کے سردار اور ان راکشسوں کو ختم کرنا جس پر ہینری اس سے بولتا ہے یہ تو خودکوشی کرنے کے برابر ہے کیونکہ جن راکشسوں کو بڑے بڑے راجہ اور سینک نہیں مار سکے انہیں میں کیسے مار سکتا ہوں اب نورا اسے ایک لکڑی کا چمت دیتے ہوئے کہتی ہے یہ چمت ان راکشسوں کو ختم کرنے میں تمہاری بہت مدد کرے گا اب ہینری نورا کا دیا ہوا چمت اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور آرک کے قلعے کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ ایک بھاری بھرکم بلی سے آرک کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی دو آرک دروازہ کھول دیتے ہیں جس سے وہ اندر چلا جاتا ہے اسے دیکھتے ہی آرک اسے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں لیکن وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے آخر کار سبھی آرک اسے ایک دیوار کے سامنے گھیر لیتے ہیں اب ان میں سے ایک آرک انسانی کھوپڑی کی ہڈی سے اس پر حملہ کرتا ہے جس سے بچنے کے لیے ہینری وہ چمچ نکال کر تلوار کی طرح اوپر اٹھا لیتا ہے اب نورا جب اپنے جادوئی شیسے میں اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ اسے بچانے کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ اسے وہاں سے اپنے جادوئی جھاڑو پر بٹھا کر اپنے جھوپڑی میں لی آتی ہے جہاں پر نورا ہینری سے بولتی ہے اگر میں سمیہ پر نہ پہنچتی تو وہ اور تمہیں بھون کر کھا جاتے اس پر ہینری اس سے کہتا ہے مجھے لگا یہ چمچ جادوئی ہے اور یہ ہماری مدد کرے گا اب نورا ہینری سے بولتی ہے یہ چمچ میں نے تمہیں سوپ بنانے کے لیے دیا تھا کیونکہ اورک سوپ پیتے ہیں اس چمچ سے تمہیں سوپ بنا کر ان کے سوپ میں جہر ملانا تھا جسے پی کر سارے اورک مر جاتے اب نورا ہینری کو اپنی جھوپڑی کے اندر لے جاتی ہے اور اسے سکھاتی ہے کی کیسے جہر جڑی کو پکا کر وہ سوپ میں ملانا ہے اب ہینری کچھ دن تک نورا کی جھوپڑی میں رہ کر اس چیز کا ابھیاس کرتا ہے اسی دوران نورا کو ہینری سے پیار ہونے لگتا ہے اب نورا اسے جہر بوٹی اور اورک کا پتھر دے کر کہتی ہے اس سے تمہیں ان اورک کو مارنے میں مدد ملے گی لیکن ایک بات یاد رکھنا اورک کو ختم کرنے کے بعد تم سیدھا میرے پاس آوگے ہینری بولتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی اورک وہاں سے ہٹتے ہیں ہینری ان کے سوپ میں جہر ملا کر وہیں میج کے نیچے چھپ جاتا ہے اورک جب وہ سوپ پیتے ہیں تو ایک ایک کر کے وہ سب بھسم ہو جاتے ہیں اب ہینری ان کے سردار کے پاس پہنچتا ہے جس پر سوپ کا زیادہ اثر نہیں ہوا تھا اسی لئے وہ اسے اپنی مڑی سے بھسم کر دیتا ہے اب ہینری اورک کے محل کا مالک بن جاتا ہے جادوی سیسے میں یہ سب دیکھ کر نورا بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اس سے امید لگائے بیٹھی ہوتی ہے کہ ہینری جب واپس آئے گا تو وہ اس سے اپنے پیار کا اظہار کر دے گی اس کے بعد یہ دونوں اسی محل میں رہیں گے اب ہینری اورک کے سردار کا راج ڈنڈ اور اس کی پگڑی لے کر نورا کے پاس جانے لگتا ہے لیکن راستے میں اسے سائننگ مل جاتے ہیں جو کی اس کے ہاتھ میں اورک کی پگڑی اور راج ڈنڈ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے اورک کو ختم کر دیا اس کے بعد وہ اتصاہیت ہو کر اسے اٹھا لیتے ہیں اور محل لے جاتے ہیں راجہ کے دربار میں پہنچ کر ان کا سینہ پتی کہتا ہے اس نے وہ کام کر دکھایا جو آج تک بڑے سے بڑا یودھا نہیں کر سکا اس نے اورک کا سفایا کر دیا اب راجہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے وعدے کے مطابق اب یہ میرا داماد بنے گا اور اسے میرا آدھا راج جی ملے گا جادوی شیسے میں یہ سب دیکھ کر نورا کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ جی سینری سے پیار کرتی ہے اس سے کوئی اور لڑکی سادھی کرے گی یہ اس سے برداس نہیں ہوتا اسی لیے وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اب نورا راجہ سے کہتی ہے آج سے کچھ سال پہلے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کے راجی میں پھیلے اورک کا میں نے سفایا کر دیا تو آپ میری ہر اکشہ پوری کریں گے ہاں ٹھیک ہے میں نے ایسا ہی کہا تھا راجہ نورا سے بولتا ہے لیکن اورک کا خاتمہ تو اس چروہے نے کیا ہے جس پر نورا راجہ کو بتاتی ہے ان اورک کو ختم کرنے میں اس کی مدد میں نے ہی کی ہے جس پر ہینری راجہ سے بتاتا ہے ہاں انہوں نے ہماری پوری مدد کی ہے اب راجہ کہتا ہے بتاؤ مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہوگا تو نورا اسے بتاتی ہے راج کماری کی شادی اسی لڑکے سے ہوگی جو میرے دیئے گئے ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گا اب راجہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا تب راج کماری راجہ پر بھڑک جاتی ہے اب راج کماری ڈائین نورا سے بولتی ہے بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے جس پر نورا راج کماری سے کہتی ہے تم سے شادی کرنے والے کو ایک ہزار اسٹیپ کا ڈانس کرنا ہوگا اب راج کماری کا ڈانس ٹیچر کہتا ہے یہ اسمبھو ہے اس کے بارے میں صرف کتابوں میں ہی لکھا ہے لیکن آج تک یہ ڈانس کوئی نہیں کر پایا اب نورا اپنی ریت گھڑی وہاں پر رکھتے ہوئے کہتی ہے اگر اس ریت کے نیچے گرنے سے پہلے یہ ڈانس پورا نہیں کیا گیا تو راج کماری پوری زندگی کماری رہے گی اس کے بار نورا وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہینری راجہ سے بولتا ہے آپ چنتہ مت کرو میں ایک ہفتے میں ایک ہزار اسٹیپ کا ڈانس سیکھ کر اس کی شرط پوری کر دوں گا اب ہینری نورا سے ملنے پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ نورا سے کہتا ہے وہ ایسے ہی میری شادی نہیں ہو رہی تھی اور آج ہونے والی تھی تو تم نے اس میں روک لگا دی جس پر نورا اس سے کہتی ہے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ان اور کو ختم کرنے کے بعد تم میرے پاس آوگے پھر راج محل کیوں چلے گئے تو ہینری اسے بتاتا ہے میں اپنی مرجی سے نہیں گیا بلکہ مجھے سینک اٹھا کر لے گئے تھے اب نورا ہینری سے کہتی ہے ایک ہزار اسٹیپ والے ڈانس کو کہاں سے کروں گا اب نورا گصے میں ہینری سے بولتی ہے تم سے کس نے کہا تھا شادی کے لیے ہامی بھر دو جس پر ہینری اس سے بولتا ہے میں مجبور ہوں ایک گونگی لڑکی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر راج کماری کو میں کیسے منہ کر سکتا تھا اب ہینری ڈانس ماسٹر سے ڈانس کے چطر لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور ان میں دیکھ کر اسٹیپ سیکھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اگر تم ڈانس نہیں سیکھ پا رہے تو راج کماری کو بھول جاؤ مجھے لگتا ہے اپنے جادوگر پیتا کی طرح تم بھی ناکارہ ہو اب ہینری چونک جاتا ہے وہ اپنی ماں سے بولتا ہے کیا میرے پیتا جی جادوگر تھے جس پر اس کی ماں اسے بتاتی ہے جب تم کچھ مہینے کے تھے تو تمہارے پیتا ایک مہان جادوگر بننا چاہتے تھے میں نے اسے روکا اور پریوار کی دیکھ بھال کرنے کہا جس پر گصے میں آ کر اس نے تمہیں شراب دے دیا کہ تمہارے جیون میں کبھی بی بی یا گل فرینڈ نہیں آئے گی یہ سنکر ہینری بہت دکھی ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اکیلا اورک کے محل میں رہنے چلا آتا ہے ادھر نورا بہت دکھی تھی ادھر ہینری نورا نے جب اس جادوگر کو بھگایا تھا تو اس جادوگر نے نورا کو بھی ایک شراب دے دیا تھا کہ اسے کبھی اس کا پیار نہیں ملے گا اور وہ جس سے بھی پیار کرے گی اس کی شادی دوسرے سے ہو جائے گی اس شراب سے پریشان ہو کر نورا کافی دیر تک جنگل میں اکیلی ہی ناچتی ہے اور وہیں سو جاتی ہے اس بار سپنے میں ہینری کو جنگل میں ناچنے والی لڑکی کا چہرہ دیکھ جاتا ہے اور وہ نورا ہی ہوتی ہے اب اگلے دن ہینری نورا کے پاس آتا ہے ہینری نورا سے بولتا ہے تو تم ہی وہ ہو جسے ایک ہزار اسٹیپ کا ڈانس آتا ہے تمہیں مجھے یہ ڈانس سکھانا ہی ہوگا مجھے نہ تو ماں کا پیار ملا نہ ہی باپ کا نہ ہی گل فرینڈ کا نہ ہی بی بی کا نورا کو پتا تھا اگر میں نے ہینری کو ڈانس سکھا دیا تو اس کی شادی راج کماری سے ہو جائے گی لیکن پھر بھی وہ ہینری کو ڈانس سکھانے کے لیے ہامی بھر دیتی ہے کیونکہ وہ اسے پیار کرتی تھی اور اسے منع نہیں کر پاتی اب نورا اورک کے محل میں رہ کر ہینری کو وہی پر ڈانس سکھانے لگتی ہے ڈانس سکھاتے ہوئے نورا ہینری کو بتاتی ہے یہ ڈانس اکیلے نہیں ہوتا اسے دو لوگ مل کر کرتے ہیں اور دونوں کے پانچ سو اسٹیپ مل کر ایک ہزار اسٹیپ ہو جاتے ہیں اب ہینری نورا سے کہتا ہے لیکن وہاں تو میں اکیلہ ہوں گا جس پر نورا اسے بتاتی ہے میں تمہاری مدد کروں گی میرا اکیلہ پن تو دور نہیں ہو سکا لیکن شاید تمہارا اکیلہ پن دور ہو جائے نورا کھل کر ہینری سے اپنے پیار کا اظہار نہیں کرتی تاکہ اس کے کام میں کوئی بادہ نہ آئے اب کچھ دنوں بعد یہاں پر ہینری کی ماں اور اس کا پڑوسی بھی رہنے آ جاتے ہیں ایک دن کھاتے وقت ہینری کی ماں نورا سے کہتی ہے ہینری کے جادوگر باپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ایک دن اس کا بیٹا اپنی میند سے اس کا شراب توڑ دے گا ہینری کی ماں کی بات سن کر نورا چونک جاتی ہے کیونکہ ہینری کا باپ ہی وہ جادوگر تھا جس نے نورا کو شراب دیا تھا اب نورا ہینری سے اکیلے میں ملتی ہے اور اس سے کہتی ہے وہ تمہارا ہی باپ تھا جس نے مجھے کبھی پیار نہ پانے کا شراب دیا تھا اور تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی ہینری اس سے کہتا ہے مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ تم بھی میری طرح شراب ہی تھو اب نورا ہینری کو کس کرتے ہوئے کہتی ہے تم نے ہر بار اسمبھوکار کو پورا کیا اور مجھ میں امید جگائی اور کل تم ڈانس کا ٹیسٹ پورا کرتے ہی اپنے باپ کا شراب توڑ دوگے لیکن میرا شراب اب بھی ہے میں نے تم سے پیار کیا اور تمہاری شادی دوسرے سے ہو رہی ہے یہ کہہ کر نورا وہاں سے چلی جاتی ہے اگلا دن ٹیسٹ کا دن ہوتا ہے یہاں پر ہجار اسٹیپالا ڈانس دیکھنے کے لیے کافی لوگ آئے تھے ہنری وہاں پر ڈانس کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ اکیلا تھا تب ہی نورا اس کا ساتھ دینے کے لیے وہاں آ جاتی ہے اب دونوں کا عدبھوٹ ڈانس دیکھ کر سبھی کے ہو سوڑ جاتے ہیں ہنری ٹیسٹ پورا کر لیتا ہے راجہ خوش ہو کر آج ہی دونوں کی شادی کی گوشنا کر دیتے ہیں اس کے بعد سبھی خوش ہو کر محل کے اندر چلے جاتے ہیں اور نورا مایوس ہو کر وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی راستے میں اسے ایک پری ملتی ہے اور وہ اشارے سے اسے ہنری کے پاس لوٹنے کے لیے بولتی ہے ادھر چرچ میں ہنری کے اندر بھی نورا کے لیے پیار جاگ جاتا ہے اسی لیے وہ سب کے سامنے راج کماری سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے تب تک وہاں پر نورا آ جاتی ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے ہنری نے راج کماری سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو وہ اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے ہینری بھی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اب راج کماری گصے میں ان سے پوچھتی ہے آخر مجھ سے شادی کون کرے گا جس پر نورا اس سے کہتی ہے تمہیں جو پسند ہو اس سے شادی کر لو جس کے بعد راج کماری اپنی ہی سہیلی سے شادی کر لیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ امیجنگ اسٹوری یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیں اسی طریقے کی اور بھی انٹریسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے